بنائیں لذیذ کھائیں عزیز اگر آپ بھی ایسے ہی مزیدار قسم کے چکن فرائی رائس بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیبز کچن کا ساتھ دینا ہوگا چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی والے بٹن کو دبانا بلکل مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم زیبز کچن کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں مزیدار قسم کے چکن فرائی رائس بنانے کے لیے ہمیں جن اجزاء کی ضرورت ہے نوٹ کا لیجئے گا اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے جی چاول چاول ہم لیں گے دھائی سو گرام چکن ہمیں چاہیے دو سو گرام شملہ مرچ ہمیں چاہیے ہوگی آدھا کپ گاجر آدھا کپ بند گو بھی آدھا کپ مکہی کے دانے ہمیں آدھا کپ چاہیے نمک آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ آدھا چائے کا چمچ سفید مرچ آدھا چائے کا چمچ چکن پاوڈر ایک چائے کا چمچ چینی آدھا چائے کا چمچ سویا سوس ڈیڑھ کھانے کا چمچ سرکہ ایک کھانے کا چمچ اور ہمیں چاہیے ہوگا آئل حسبے ضرورت یہ تھے جی اجزاء چیلیں جی اب ہم ریسپی کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم ایک کڑاہی لیں گے اس کڑاہی کے اندر ہم نے حسبے ضرورت یا پھر ایک کھانے کا چمچ وہ آپ آئل شامل کریں گے کچھ لوگوں کو زیادہ آئل پسند ہوتا ہے وہ زیادہ آئل شامل کر سکتے ہیں کوئی مزائکہ نہیں اس کے بعد جی ایک خالی برطن میں ہم نے انڈوں کو نکال لیا جو انڈے ہم نے لیے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی انڈا خراب ہو تو آپ کو پہلے سے علم ہو جائے چھٹکی بھر ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا اور اچھے طریقے سے ان انڈوں کو ہم نے پھینٹ لیا تاکہ یہ یک جان ہو جائے اس کے بعد جی ہم اب اس کو اسی کڑاہی میں شامل کر دیں گے اور ان انڈوں کو جو ہے وہ ہم فرائی ہونے دیں گے آپ نے جس طرح ناشتے میں انڈے کو فرائی کر کے بناتے ہیں ویسے بلکل نہیں کرنا اس کو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز کے اندر آپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ جو فرائیڈ رائس ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہم نے انڈا شامل کرنا ہے تو ہم اس کو کچھ دیر کے لیے جو ہے وہ فرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد جب یہ فرائی ہو جائے گا تو آپ دیکھئے گا کہ اس طرح کی سیچویشن ہوگی تو ہم اس کو نکال لیں گے اور آرام سے بڑے احتیاط سے جو ہے وہ ان کو نکال لیجئے اسی کے بعد اسی کڑائی کے اندر تھوڑا سا ہم آئل جو ہے وہ مزید شامل کریں گے اور آئل شامل کرنے کے بعد اس آئل کو تھوڑا سا ہم گرم ہونے دیں گے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا تو جو ہم نے لہسن لیا ہے اس کو ہم نے چاپ کر لیا تھا لہسن کو چاپ کرنے کے بعد اس لہسن کو ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے لہسن شامل کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کچھ دیر کے لیے اس کو پکانا ہے اور اتنی دیر کے لیے پکانا ہے کہ اس کا کچھا پن بھی ختم ہو جائے اور ہلکا سا یہ کلر بھی اس پر آ جائے زیادہ کلر نہیں آنے دینا دیکھیں جی اتنا ہلکا سا کلر آیا تو ہم نے چکن کو اس کے اندر شامل کر دیا دو سو گرام ہم نے بونلیس چکن لے لیا تھا اس کو چھوٹے پیسیز کے اندر ہم نے کر لیا ہے اب ہم اس چکن کو یہاں پر پکائیں گے چکن کو آپ نے اتنی دیر پکانا ہے کہ چکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے اتنی دیر میں آپ کو رائس کس طرح سے یعنی چاول کس طرح سے اُبالنے ہیں اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے جو کچھی باسمتی چاول ہیں وہ لے لینے ہیں ان کو آدھے گھنٹے کے لیے بھکو دینا ہے جب وہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ان کو ہو جائے بھیک جائے تو اس کے بعد آپ نے پانی لینا ہے اس پانی کے اندر آپ نے شامل کر دینا ہے نمک تھوڑا سا سرکا ہے وہ شامل کر دینا ہے تین سے چار کھانے کے چمچ اور اس پانی کو اچھے طریقے سے آپ نے اُبالنے دینا ہے جب وہ پانی اچھے طریقے سے اُبالنا شروع ہو جائے تو آپ نے جو چاول ہیں بھگوئے ہوئے وہ نکال کے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اب چاولوں کو اتنی دیر پکانا ہے کہ چاول بہت زیادہ دیر پکے بھی نہ اور گل بھی جائے اس کے بعد آپ نے جب چاول اچھے طریقے سے پک جائے تو فوراں سے ان کو نکال لیجئے اور اس پر تھنڈا پانی اسی وقت تھنڈا تھنڈا پانی جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں اور ان کو آپ رکھ دیں کچھ تیر کے لیے اور جیسے ہی ان کا پانی نیچڑ جائے تو اس کے بعد آپ تقریباً دس سے پندہ منٹ کے لیے ان کو فریج میں رکھ دیں تو آپ کے چاول تیار ہو جائیں گے اور ہمارا یہاں پر چکن بھی آلموس جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے گل چکا ہے تو چاولوں کی یہ بہت ہی اچھی ٹپ تھی جو آپ نے اس کے اندر سرکہ شامل کی ہے اس سے چاولوں کا کلر خراب نہیں ہوتا اور وہ کھلے کھلے بھی دکھائی دیتے ہیں تو خیر جناب اب ہم اس کے اندر باقی سبزیاں شامل کریں گے ہم نے گاجروں کو لمبے روح میں کٹ لیا تھا یہ بھی آپ کی اپنی ثواب دید پر ہے کہ کس طریقے سے آپ ان کو کٹنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کے اندر شملہ مرچوں کو بھی شامل کر دیا ہے یہ دو سبزیاں ہم نے اس لیے شروع میں شامل کی ہیں کہ اب یہ بھی منحصر ہے آپ کے اوپر کہ آپ زیادہ کرنچ رکھنا چاہتے ہیں یا آپ کم کرنچ رکھنا چاہتے ہیں اگر زیادہ کرنچ رکھنا چاہتے ہیں تو صرف آپ 30 سیکنڈ ان کو جو ہے وہ دیں گے اور اگر آپ کم کرنچ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو کم از کم ایک منٹ کے لیے آپ اس طرح سے پکا لیں گے تو ہم نے ان کو 30 سیکنڈ کے لیے پکایا ہے اس کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو باقی چیزیں ہیں جس میں مکعی کے جو دانے تھے وہ ہم نے شامل کر دیا ہیں یا آلیڈی پہلے بوائل ہیں یعنی یہ پکے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ ضرورت یہاں پر نہیں ہوگی اس کے بعد ہلکا سا ہم جو ہے وہ ان کو کوئی 10 سیکنڈ دیں گے زیادہ ٹائم ہم نے ان کو بھی نہیں دینا اس کے بعد ہم نے جو بند گوبی ہے وہ یہاں پر شامل کرنی ہے بند گوبی کو بھی آپ اپنے حساب سے جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں چھوٹا چھوٹا زیادہ بڑا درمیانہ جس طریقے سے بھی تو بند گوبی کو ہم نے شامل کر دیا بند گوبی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا مزید پکائیں گے یعنی ٹوٹل اگر آپ کرنچ رکھنا چاہتے ہیں تو اس تناسب سے آپ نے ساری سبزیاں ڈالتے جانا ہے اور ان کو پکاتے جانا ہے کہ آپ ساری سبزیوں کو میکسیمم جو ہے وہ ایک منٹ دیں اب یہاں پر ایک ٹپ ہے اور وہ ٹپ یہ ہے کہ ہم یہاں پر شامل کریں گے چینی کو اب چینی یہاں پر شامل کرنے کی جو وجہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ جو سبزیاں کھلی کھلی اور ان کا رنگ کھلا کھلا ہے وہ ایسی وجہ سے ہے کہ ہم نے تھوڑی سی یہاں پر چینی شامل کی ہے آپ چینی جو ہے وہ اس سے اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ مٹھاس آئے گی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے اس کے ساتھ جو ہلکا سا ترشپن ہے جو شملہ مرچ کا بعض اوقات شملہ مرچ ایسی ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا اور سبزیاں بھی کھلی کھلی رہیں گی چاول جو ہم نے بوائل کر کے رکھ لئے تھے تھوڑی دیر فریج کے اندر ہم نے رکھے وہ چاول ہم نے نکال لیا ہے وہ ہم نے یہاں پر شامل کیا آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کا رنگ اور چاول الگ الگ اور کھلے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ہم نے چکن پاورڈر اس میں شامل کر دیا ہے جی جو بتائی گئی مقدار تھی اس کے اندر چکن پاورڈر ہم نے شامل کیا اس کے بعد نمک اب یہ جو دو سے تین جگہ پر ہم نے نمک شامل کیا ہے یہ ہم نے چھٹکی چھٹکی بھر کیا اور یاد رکھئے گا کہ چکن پاورڈر کے اندر بھی نمک موجود ہوتا ہے تو اس تناسب سے آپ نے ڈالنا ہے کالی مرچ ہم نے شامل کی سفید مرچ ہم نے وہ شامل کر دی یعنی جتنے بھی باقی مسالہ جات ہیں وہ سارے ہم نے یہاں پر شامل کر دینے ہیں تھوڑا سا سرکہ ہم نے شامل کیا اس کے بعد جو سویا سوس ہے وہ ہم نے یہاں پر شامل کر دی ہے تو مسالہ جات جتنے بھی باقی جو بچے ہوئے ہیں وہ سارے ہم نے یہاں پر شامل کر دینے ہیں اور جو انڈے ہم نے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے وہ انڈے بھی آپ دیکھیں کہ سمال سمال پیسیز میں ہیں تو اچھا رہے گا اچھے طریقے سے پورے جو ہے وہ اس کے اندر یہ مکس ہو جائیں گے تو اب ہم نے ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کے چکن فرائیڈ رائس جو ہیں وہ بالکل تیار ہو چکے ہیں خود بھی کھائیں دوستوں کو بھی کھلائیں اور ساتھ ساتھ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ ہماری ریسپیز آپ کو کیسی لگتی ہیں اچھی لگتی ہیں بوری لگتی ہیں ضرور بتائیں کومنٹ کیا کریں ساتھ ساتھ میں اپنے دوست اب آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں ان سبھی فیڈبیک لیں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کس طرح کی مزید ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا کسی دوسری ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی چینل کو لازمی سبسکرائب کریں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں اور مجھے دیں اجازت ٹیک کیئر اللہ حافظ پاکستان زندہ بات